ہم سرگڑے سائے نامہ آج ہم بات کریں گے واہن لاب کے بارے میں واہن یعنی کی گاڑی کا لاب تو منشو کو واہن کا لاب کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے اور کس گرہ کے کارن ملتا ہے تو ہم پوری جانکاری پرابت کریں گے اس ویڈیو سے تو واہن یعنی کی سیکل ہوگی بائک ہوگی یا کار ہوگی تو کس گرہ کے کارن یہاں واہن کا لاب پرابت ہوتا ہے جن کو واہن کا لاب پرابت ہوگی تو کیسے پرابت ہوگا جن کے پاس واہن نہیں ہے چاہے سائیکل ہو چاہے بائک ہو چاہے کار ہو تو ان کو کیا بسے سپائے کرنا چاہے ہے جس اپائے کے کارن ان کے پاس بھی واہن کا سکھ پرابت ہوگا تو یہاں ویڈیو سے پوری جانکاری پرابت کریں گے تو یہاں ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو اچھے لے گے تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب ضرور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس بسے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کون سا گرہ ہے جو منشو کو واہن کی پرابتی کراتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں گرہ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گرہ کے بارے میں جنم کنڈلی میں شکرگرہ یعنی شکرگرہ دلاتے ہیں واہن کی لاب تو شکرگرہ دلاتے ہیں واہن کا لاب تو شکرگرہ اگر آپ کی جنم پترکہ میں اچھ راسے میں بیٹے ہو یا اپنے گھر میں بیٹے ہو تو آپ کو بہت اچھا لاب پرابت ہوگا واہن کا اچھ راسے یعنی کی بارہ اینک یعنی کی مین راسی تو دیو گروہ برہسواتی کا اپنا گھر ہوتا ہے مین راسی تو بارہ اینک میں شکر بیٹے ہو تو آپ کو لاپرابت ہوگا واہن کا اپنے گھر میں تو برہسو راسی یعنی دوسری راسی اٹلہ راسی شکرگرہ کا اپنا گھر ہے اگر ایک انہیں بیٹے ہو شکرگرہ تو آپ کو واہن کا لاپرابت ہوگا پرثم گھر میں یا چتر گھر میں آپ کے شکر بیٹھے ہو تو آپ کو واہن کا لاب ہوگا تو یہاں جیسے کہ جنم پتری کا ہوتی ہے اس میں بارہ گھر ہوتے بارہ گھر ہوتے جس کو ہم بھاو بولتے تو یہاں لگن ہوتا ہے یہ پہلا گھر ہوا میں نے لکھا ہے نا لگن یعنی کہ پرثم گھر ہے تو یہاں شکر بیٹھے کوئی سے بھی اگر ان اپنے گھر میں بیٹھے ہو تو بہت اچھا لاب پرابت ہوگا تب تو آپ کو پاس ایک نہیں چار پانچ گاڑی ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ انکہ بھی ہوں گے یہاں پہ دو لکھا ہوگا یا ساتھا لاب تب بھی آپ کے پاس بہت اچھے واہن کی پرابت ہوگی ایک دو گاڑی تین گاڑی ہو سکتے ہیں اگر وہیں بات کرتے ہیں چتر بھاؤ یہاں چوتھا گھر مانا جاتا ہے ٹھیک اچھا اگر یہاں بارہ انکہ میں شکر بیٹھے ہو یہاں شکر ہے بارہ انکہ لکھا ہے تو نہ جانے آپ کے پاس کتنی گاڑی ہوگی آپ کے پاس پہلے سے ہی بچپن سے ہی آپ کے پاس سب کچھ رہے گا بہت بڑا گھر رہے گا سمپتی بھوت رہے گی ایک دو گاڑی ہوں گے کار ہوں گے نتیازی مطلب سب کچھ پہلے سے رہے گا شکر یہاں بیٹھے ہیں مینا سے میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ کے پاس پہلے سے ہی گاڑی بنگلہ سب کچھ رہے گا آپ کے پتا جی کے پاس یعنی کہ آپ کے ہی ہو تو اگر آپ کے شکر یہاں بیٹے ہیں تب بھی آپ کو بہت اچھا لاپ پرابط رہے گا تو کم ملتا ہے کیسے ملتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے شکر گرہ کے قرار ملتا ہے اور جب شکر گرہ کی مہادسہ ہو مہادسہ یعنی کہ اگر یہاں پہ شکر نہیں ہے اگر شکریس آستانوں میں بیٹے کہیں بھی اور جگہ تو شکر کی مہادسہ انتردسہ میں آپ کو واہن کی پرابطی ہو گئی یعنی کہ آپ کو گاڑی ملے گی آپ کے پاس گاڑی اپلق دھو گی تو آپ نے بیسرس پائے کرنا آپ جن کے شکر گرہ ہیں چھے انک میں یہاں چھے انک لکھاؤ گا کہیں پر بھی سکر بیٹے ہیں تو چھے انک تو کیا ہے سکر آپ کے نیچ راسے کے بیٹے ہیں چھے اس طرح کے ساتھے لکھوں گے تو آپ کے شکر گرہ ہیں نیچ راسے میں بیٹے ہیں تو آپ کو واہن کا لاپ نہیں ملے گا ہاں انیا گرہو کے قرارن آپ کو مل سکتا ہے ساتھ میں اگر آپ اچھے کرم کرتے ہو تو آپ کو مل سکتا ہے ایسا لیے کہ آپ کو نہیں ملے گا ملے گا جھرور ملے گا کوئی دوسرے گرہ سے ملے گا پر انتو یہاں شکر گرہ ہے ہی آپ کو یہاں چیز دلاتے ہیں تو آپ نے اپائے کرنا ہے جیسے کی محلاؤں کا آدھر سممان کرے پتی پتنے ایک دوسرے کا آدھر سممان کرے شکر گرہ کا دان جھرور کرے شکر گرہ کا جاب جھرور کرے کیونکہ شکر گرہ پرتیکس دیکھے میں نے پریمان دیکھا ہوا کہ شکر گرہ کا جاب کرنے سے تورنت شکر گرہ مضبوط ہوتے بہت اچھا آپ کو وینیفیٹ یعنی کی لاپ کی پرابتی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا لاپ پرابت ہوتا اگر آپ شکر گرہ کا دان کرتے ہو شکر گرہ کا جاب کرواتے ہو برامر دوارہ اور شکر گرہ کا جسے شکر بار کے دن آپ اگر سادی سدا نہیں ہو تو آپ سپید وستر دھان کریں اس سے بھی شکر گرہ مضبوط ہوتے ہیں دہے سے اس نان کر سکتے ہو آپ اتری اتیادی لگا سکتے ہو گو ماتا کی سیوہ کریں اگر گائے سپید مل جائے تو اور آتی ہوتا ہے چاہے کالی ہے چاہے لال ہے چاہے پسو کی سیوہ کریں چاہے پسو کوئی سا بھی ہو چاہے بہنس ہو چاہے کچھ پسو تو ہے ایک ہی ہے نو چاہے کچھ بھی پسو ہے سب پسو کی سیوہ کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے پیڑ پودو کی سیوہ کریں جلادی چڑھائیں ماتا پتا جی کی سیوہ کریں اگر آپ سکر گرہ کو مضبوط کرتے ہو تو بہت اچھا آپ کو بینیفٹ پرابت ہوگا